ایل او سی سے لے کر ایل ایسی تک اونچا لہرہا ہے اور دیل کا نام سنا ہے کہ نہیں یہ بہت نہیں ہے بھائی ہندی میں بولنے دیش واسیوں کا آشیرواد بڑی سمسیا جس کا ذکر میں نے ہر گاؤں میں ہر شہر میں اسی پرکار سے آگے بڑھتا ہے ہر گراہ کی نوپر اور دنیا ہے ہمی نے کچھ جو چیزے اور دنیا ہے ہر گراہ کچھ ملہا ہے دنیا سوال کردی اندیا ہے جسWatch وقتی حاضر اور اگر یا بارت رہا ہے کچھ اندرکہ دارت رہے ہیں box موسیقی 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 سہائے کر سکے گا ہر گاؤں میں ہر شہر میں ہمارے کسان ہمارے مزدور ہمارے ہاتھ سے وہ چھن گئیں آپ نے مجھے اور آج بھارت کے دو تہائی نواسی ویسے ہی آزادی کی لڑائی میں ہماری وراثت ہے بھارت میں پیدا ہوا ہے اناج میں ہم آتمنیر بھر ہوئے ہیں بڑے یدھوں کا مقابلہ کر کے ہم نے کیا ہے بھارت کی گھوما ہوں میں ہمارے آدی واسی زلوں میں گیا ہوں تو ہم زمین کے نیچے دیکھ سکتے ہیں پانی کہاں پر ہے جب ہم کسانوں کو بیج دیتے ہیں انٹی ڈیفیکشن بل بنایا بہت سالوں سے بات چل رہی تھی ایک سمجھ سیا اور بڑی سمجھ سیا جس کا ذکر میں نے پہلے دن بھی کیا تھا پورا پریاس کہ اس کا راستہ کوئی حل آپسداری سمجھداری اور پریم سے نکلے رشیش کامیابی تو نہیں ملی لیکن میں امید نہیں چھوڑے بجٹ کے گھاٹے بھی رہے ہیں اس سے ہم لوگ جوج رہے ہیں ان پہ بھی کابو کرنے میں کچھ سمجھ لگے گا کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جنتہ کے اس تکلیر سے جو منافعہ کھوری کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ مجبوطی سے نپٹا جائے گا اس میں کوئی کمجوری نہیں جنتہ پارٹی نے دیش میں آزادی کے لیے بھائی سے مکت ہونے کے لیے آندولن کیا ہے ہم نہیں چاہتے اس دیش میں ہم نہیں چاہتے کسی کی آزادی کے اوپر کوئی خطرہ آئے لیکن میں بڑے عدب کے ساتھ بن مرتا پروہ کے کہنا چاہتے ہیں اس آزادی کا مطلب شوشن کرنے کی آزادی نہیں اس آزادی کا مطلب بھرستہ چار پھیلانے کی آزادی نہیں اس آزادی کا اور تذکری کرنے کی آزادی نہیں ایسے لوگ جو ایسا سمجھتے ہوں اگر غلط فہمی میں ہوں کس آزادی کا مطلب سماج کے دلد برگوں کو اور ادھک دبانے کی کوشش ہے نہ پہلے بڑے شکتشالی لوگ یہ سمجھتے تھے اتحاس کو انہوں نے اپنی مٹھی میں ہمیسا کے لیے قید کر رکھا آپ کا آشیرواد ہے اور میرا اہو بھاگی ہے کہ میں ورشوں کے سندرب میں دوران میں دس بار لوگ سبھا کے چناؤ ہوئے آخری دیش کے نیترطو کی سمجھتے ہیں کو اگلے بیس پچیس ورشوں تک پکا کر دیا ہے اس کا حل نکالا ہے اسے چلی آتی تھی لیکن بہت جٹل ہو گئی تھی پچھلے دو سال میں وہ بھی ہمیں وراثت میں ملیں انہیں نریاتوں کو بڑھانے کا پورا پورا انتظام کیا ہے اور ہم یہ آشا کرتے ہیں بلکہ ہمیں وشواس ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہمارے نریات بڑھیں گے اور ہمارے دیش واسیوں سوادھیمتہ کے اس پاون پرو پر آپ سب کو میری شب کامنا ہے تا ہوا بیتا ہم نے سبھی سوکھا گرس تلاکوں کو پوری مدد دی پریاب تن بھیجا اور کہیں بھی بھکمری پھیل لے نیڈی ابھی نندن سبھی پرواسی بھارتیوں کا وشو میں بھارت کی پرتشتہ بڑھانے میں انہوں نے ان لیکھنی یوگدان دیا ہے ہمیں ان پر گرب ہے پرانتو آتنکواد دیگتیوی دیاں ابھی بھی جاری ہیں ہمارے پروسی کی پرامانکتہ کی پریشہ اس بات میں ہے کہ کیا وہ سیما پار سے آتنکواد کو پوری طرح سے بند کرنے کے لئے تیار ہے پانچ وی کا چکتے بچوں کو دو پہر کا بھوجن دینے کا کارکم کچھ راجیوں میں چل رہا ہے اسے اب ہم نے پورے دیش میں چلانے کا فیصلہ کیا ہے کوشش کروں گا مجھے واقعی سے اس دیش کے بردان مندری کے روپ میں سمبھو دن کروں گا مجھے جیسے ایک کسان کے بیٹے کو آندولن کا جو مارگ اپنایا اس سے دیش میں یک تھا کی بہونا جگی اس ایک تھا کی وشیشتہ ہے سمدائیوں ورگوں کے بیچ مدر سممند بنائے رکھنے کے لئے سی یوجنوں سے پرباویت لوگوں کے پنرواز سے سممند انیک مدے ہے راشت کے حتمتیم چرن میں ہے ہمارے دیش میں ایک نئی چیتنا آئی ہے اب ہم اکیس بھی کا نام سنا ہے کہ نہیں یہ وہی تھے جنہوں نے جیل کی سولاخوں کے پیچھے سے سرف ہی منائی تھی یہ ویرتا کی نئی پریبہشہ تھی گاندی جی نے ایک دیش کو دے دی تھی جنتہ کو گاندی جی پر بشواس تھا اس دیش کا وقاس کر رہے ہیں محلہ ہمارے دیش کا ایک اہم عدم میں جلدی سے فیصلہ ہو چکے سیول کورڈ کریمنل کورڈ بدلا جائے تاکہ دنیا کے سامنے ایک عارسک طاقت بن کر سامنے آ رہی ہے کہاں وہ دن تھے آپ کو یاد ہے اور آپ کو معلوم بھی کہ پچھلی پچاس سالوں میں اس دیش نے میند کے ساتھ اونچا لہرہا رہا ہے اور دیش ترقی کر رہا ہے ہم ابنندن کرتے ہیں اپنی سینہ کے جوانوں کیسا سکیں گے کیا ہم وہ ہمت اور سمجھداری دکھا سکیں گے جس کی امید پنڈت جی نے ایک نئے بھارت کے لئے مان کے لئے مجھے احساس ہے کہ دیش کے کئی حصوں میں ہمارے کسان بھائی کافی سنکٹ میں ہیں اور کافی میند مشکت کے بعد بھی دیش بھر میں دکھائی دیکھا یہ یوجنائیں غریبی کے حلاف جنگ کرنے کے لئے کچھ تھوس اپائے کر پائیں گے سب سے اہم ہمیں ادھک سے ادھک لوگوں کو ادھیوگ کبھی نہ کبھی اس کی وجہ سے انہیں ضروری وقاص کاریہ ترموں کے خرچوں میں کٹوٹی کرنی تھی ایل او سی سے لے کر ایل ایسی تک دیش کی سمپربھوتا پر جس کسی نے آنکھ اٹھائی دیش کی سینہ نے ہمارے بیر جوانوں نے اس کا اسی کی بھاشا میں جواب دیا ہمارے بیر جوان کیا کر سکتے ہیں دیش کیا کر سکتا ہے یہ ایک روشی مونی کی طرح لیبوریٹری میں جی جان سے جھوٹے ہوئے ہیں اکھنڈ ایک نشت تپسیہ کر رہے ہیں بڑی کڑی محنت کر رہے ہیں اور بھارت میں ایک نہیں دو نہیں تین 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 ویکسین اس کے ٹیسٹنگ کے الگ الگ چرن میں ہے